اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپنے بزنس میں اپنی جوب میں اتنے زیادہ بزی ہیں کہ ان کے لئے وقت نکالنا بہت مشکل ہے انفریکٹ ناممکن سا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ روزے کی حالت میں اتنے دور دور سے یہاں پر اکھٹا ہوئے ہیں ہم لوگ خود ڈیلی سے آئے ہیں اور صرف یہاں پر ہم مولا علی کا غم منانے کے لئے شریک ہیں مولا علی کون تھے وہ صرف شیان علی کے مطلب نہیں تھے کہ انہیں صرف شیان علی جو ہیں وہی ان سے محبت کرتے ہیں بلکہ آپ دیکھیں گے تو آپ لوگ پائیں گے کہ یہاں پر کچھ اور مختلف مذہبوں کے لوگ بھی جمع ہیں جیسے کہ سنی ہمارے بھائی بھی ہیں یا پھر کچھ اور ہمارے ہندو بھائی وغیرہ بھی یہاں پر موجود ہیں کیونکہ یہاں پر جو جو مولا علی کا چاہنے والا ہے وہ موجود ہے اور دیکھیں درگاہ نے جیسے لاس کیار ہم نے دیکھا تھا لیکن اس سال بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو درگاہ کی کمیٹی ہے اس نے کافی اچھا انتظام کیا ہے کیونکہ بہت تیز دھوپ ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہاں پر ٹینٹس کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ جو لوگ دور دور سے آئیں تو وہ روزے کی حالت میں اٹلیسٹ انہیں دھوپ کے نیچے نہ بیٹھنا پڑے انہیں ٹینٹ کے نیچے وہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں اپنا روزہ افتار کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں یہاں پر ان لوگ نے صاف صفائی کا دھیان رکھا ہے لیکن صرف وہ لوگ کتنے ہیں وہ لوگ چند لوگ ہیں اور یہاں پر آنے والوں کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں ہیں تو صرف چند لوگوں کی صفائی سے جو ہے بات نہیں بنے گی تو اس لئے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ یہاں پر صفائی کا خاص طور کا مطلب بلکل کودا جو ہے جگہ جگہ دس بین لگے ہوئے ہیں تو کودا جو ہے کچھرا جو ہے جو کھا پی کر وہ لوگ اس دس بین کا ہی استعمال کر رہے ہیں اور اس میں ڈالیں اور دوسری بات یہ ہے کیونکہ صفائی جو ہے ہمارے قرآن مجید میں لکھا ہے کہ صفائی جو ہے وہ ہمارا آدھا ایمان ہے تو اتنا زیادہ ہم یہاں پر مولا علی کے اپنے آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں تو اس لئے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم صفائی کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں اور بس میری شاید ایک میسیج میں دینا چاہوں گی یہاں کے لوگوں کو اور جو جو بھی میری بات سن رہا ہے کہ جب بھی یہاں پر یا کسی بھی طرح کے جلوس میں ہم شرکت کریں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں کیونکہ ہمارے بعد جب ہم یہاں سے کل چلے جائیں گے تو جو یہاں کے صفائی کرم چاہ رہی ہوں گے انہیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے اگر انہیں پریشانی ہوئی کہ وہ ہمارا کچھرا جو ہے وہ سمیٹ رہے ہیں تو پھر شاید ہمارا یہاں پر آنے کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو پائے گا کیونکہ مولا علی جو ہے انہوں نے ہمیں ہمیں ہمیشہ انسانیت کا دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا ہی پیغام دیا ہے وہ ہمیشہ یہی چاہیں گے کہ جو ان کے چاہنے والے ہیں آپ کو شیانے علی کہہ رہے ہیں وہ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو کیونکہ مولا ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ ہم ایسے بنیں ان کے چاہنے والے ایسے بنیں کہ ہمیشہ دوسروں کو صرف اور صرف فائدہ پہنچائیں